رب شرح لصدری ویسر لعملی وحلال اگتتم ملسانی یفقو قولی اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم ویلکم ٹو امنٹ و حقائق ناظرین آج میں یہ ویڈیو کسی موضوع پر تقریر کرنے کے لئے نہیں یا کسی چیز کی معلومات دینے کے لئے نہیں ہوا آج میں یہ تقریر آپ سب سے ایک موضوع پانا گزارش کرنے کے لئے پناہ رہا ہوں وہ گزارش جو ہمارے میڈیا کے حضرات کر رہے ہیں لیکن اس سطح پر نہیں کر پا رہے ہیں جس سطح پر ہونی جائیں ہم سب جانتے ہمارا ملک اس وقت ایک وبا سے لڑا ہے جس کا نام کرونا وارث ہے اور اس وبا نے پورے ملک کو جھکڑ کے رکھ دیا ہے لیکن حضرات ہم اس مسئلے کے پیچھے کئی مسائل چھوڑ رہے ہیں جن پر توجہ دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس وبا پر توجہ دینا ہے ہر مسئلے پر روشنی ڈالنا تو ایک وقت میں ممکن نہیں لیکن اس وقت کی جو ضرورت ہے اور اس وقت جس مسئلے پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے میں اس پر توجہ ڈالنا چاہوں گا آپ سب کی وہ ہے تھیلسی تھیلسیمیا ایک بہت ہی جان لے کا بیماری ہے اور بہت دردناک بیماری ہے جس میں پاکستان میں اب تک ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور ہر سال تقریباً پانٹ ہزار بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں دراصل یہ ایک خون کی بیماری ہے میں اس کی تہہ پر نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ کتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس میری آپ سب سے گزارش ہے جہاں آپ ماشیلے سے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اس کرونا وائرسے خلاف نڈنے کے لیے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیلف کارنٹائن کر رہے ہیں وہیں ان معصوم تھیلسیمیا کے مریضوں کو بھی یاد رکھیں اس وقت پورے ملک میں تھیلسیمیا پیشنٹس کے لیے خون کی کمی ہو چکی ہے جس کے لیے تھیلسیمیا سینٹرس کے مالکان نے ارجنڈ نیٹ کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب اس وقت تھیلسیمیا پیشنٹس کو خون کی اشد ضرورت ہے اور تھیلسیمیا سینٹرس بلڈ سینٹرس جو ہیں وہ صحیح طرح ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے خون اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے خدارہ اس مسئلے کو بھی توجہ دیں اور جہاں ممکن ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے خون اتیہ کریں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خود جائیں خون دیں اگر آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی تو آپ نہ جائیں لیکن اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں اپنے رشتے داروں میں اپنے گھروں میں لوگوں کو تبلیغ دیں کہ خدارہ جاؤ اور خون دے کر آؤ کیونکہ ان لوگوں کی جان بھی ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کرونا وائرس سے لڑنے والے پیشنس کی جان ضروری ہے تو خدارہ کچھ کیجئے خون اتیہ کیجئے جتنا ہو سکے اتنا خون دیجئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا بے شک ثواب دے گا اور وہ غریب جس کو خون کی ضرورت ہے جس کو آپ کا خون چڑے گا وہ آپ کو الگ دعائیں دے گا میں نیچے تین تھیلی سیمیا بڑے تین تھیلی سیمیا سینٹر جس میں فاطمہ فانڈوشن کشف اقبال تھیلی سینٹر اور دی تھیلی سیمیا سینٹر ہے میں ان تینوں کے نمبر نیچے دے رہا ہوں خدا اس پہ جا کے کال کریں ان سے معلوم کریں کہ کس جگہ پہ خون چاہیے کتنا خون چاہیے کون سا خون چاہیے اے پی پوزیٹیو او نیگٹیو جا کے دیجئے اگر آپ دے نہیں سکتے آپ کے گھر میں کوئی نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر لیں کہ آگے جو شک صاحب حیثیت ہے جو شک دے سکتا ہے خون وہ خون دے ورنہ یہ نہ ہو ہم اس کرونا وائرس جیسی وبا سے تو جیت جائیں گے انشاءاللہ لیکن آگے ہمارے ایک اور بڑی مشیبر کھڑی ہوگی تھیلی سیمیا نام کی جو ہمارے لیے اور مزید مشکلات پیدا کر لے گی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہم جتنا بھی اپنے ملک کو کچھ بھی کہلے ہمارے ملک میں اتنی اسٹیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک جنگ کر سکے تو پلیز پلیز مدد کریں پیشنٹس کی خون اتیا کریں خون اتیا نہیں کر سکتے اپنے آس پاس کے لوگوں کو تبلیغ دیں کہ خدارہ جاؤ خون اتیا کرو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم گھر پہ بیٹھے ایک بٹن دبا کے آپ یہ ویڈیو شیئر کرنے ہو سکتا ہے جس بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے وہ یہ حیثیت رکھتا ہے وہ خون اتیا کریں تو پلیز آنکھیں میں آپ سے گزارش ہے خدارہ سیریس میں اس مسئلے کو یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا کورونا وائرس اہم مسئلہ ہے اور پیشنٹس کی مدد کریں اور ساتھ میں ان غریبوں کے بھی مدد کریں جو غریب بے روزگار ہو چکے ہیں جن کے گھر میں پانی نہیں ہے راشن نہیں ہے ان کے گھر میں راشن بھی دیں پانی بھی دیں اپنی حیثیت کے مطابق کریں نہ زیادہ کریں نہ کم کریں جتنی آپ کی حیثیتیں اس کے مطابق کریں یہ بھی ملک کی خدمت کرنے میں آئے گا اور اللہ ذارہ اس کا سواب دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ووا سے جنس ایس جنس شکارہ ملائے اور خیرسی میں پیشنس کی اللہ مدد کریں پاکستان پاہند آباد